بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنے پروگرام باتچیت میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین پروگرام باتچیت کا مقصد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کے جو ایشوز ہیں جو ڈیلی لائف میں ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہے تو اس کے ایسے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے لے کر آنا ان کے اوپر باتچیت کرنا اپنے مہمانوں سے عام لوگوں سے اور پھر اس کا کوئی حل نکال کے سامنے رکھنا تاکہ ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم لوگ مل کر حل کر سکیں آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہمارا معاشرہ اور خواجہ سرہ کے حقوق اور ان کی اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں معاشرے کو بہتر بنانے میں آج کے پروگرام میں ہم لوگ اس پر ڈسکیشن کریں گے اور اس ٹاپک پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون پر جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے وہ عبدالباسط خواجہ صاحب ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں ان کے ساتھ ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب جو کہ مشہور کولمیسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدیر ہیں مکتب قدوسیہ کے اور ڈاکٹر علی سکندر صاحب ہیں جو کہ میڈیکل سپیشلسٹ ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے ہمارے سٹوڈیو پر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وہ محمد عمر الحق صاحب ہیں عمر صاحب آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں اور پروگرام کا بغیر تاخیر کیے ہوئے آغاز کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواجہ سرہ جو ہیں وہ ہمارے مطلب ان کا ایک جو ایمیج بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت مظلوم اور محروم سا طبقہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے لوگوں کو آپس میں بھی کرنے سے منع کیا ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا ہمیں یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زاویہ نظر کیا ہوتا ہے مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کس کو کیا درجہ دیتے ہیں اور لوگوں کا یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے باترز کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرحون نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا تھا اس کی چند اقتباسات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نکل کیے تو وہ کہتا تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ نہریں تو میرے نیچے سے بے رہی ہیں میں ان کا مالک ہوں اور میں بہتر ہوں کہ یہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے وہ بہتر ہے اور اس کا کوئی شان و شوکت نہیں ہے آسمان سے اس کے لیے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے جو اس کو سکارڈ کریں اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے تو اس نے لوگوں کو مرعوب کر لیا ان دنیاوی باتوں سے دنیاوی چیزوں سے دنیاوی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تو لوگوں نے فرون کی اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق لوگ تھے اللہ کے نافرمان تھے گناہگار لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کسوٹی بنایا اور کریٹیریا بنایا اور کسی کی عزت اس وجہ سے کی کہ اس کے پاس مال زاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ مال کی طرف دیکھتا ہے بلکہ وہ قلوب کی طرف دیکھتا ہے اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کامیابی اور ناکامی کی جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ کامیاب کون ہے کامیاب کب ہے کون اور کب ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پورا لائف سٹائل اور لائف سپین اور سوشل سٹیٹس اور مال اور عہدے اس سب کو بائی پاس کر کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حمد والے دن کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے تو اس طور پر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشی انبیاء پہ آتی ہیں پھر جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشی آتی ہیں اسی طرح یہ قدیس شریف کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جنت میں ایک ایسا مقام رکھا ہوتا ہے جہاں تک وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنسکتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کوئی تکلیف دیتے ہیں کوئی محرومی کوئی مشکت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ درجوں تک وہ درجے پا لیتا ہے پا لیتا ہے یعنی انسان کے اوپر اگر کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی بیماری آتی ہے وہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کو اس درجے تک پہنچانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چون کے رکھا ہوتا ہے اصل میرا یہ تمہید کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کئی دفعہ یہ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ یہ محروم کیوں تھے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ محروم یا ہر ایک کوئی بھی بندہ بیمار ہو معذور ہو کسی بھی لحاظ سے اس سے زیادہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے اس تک دعوت پہنچی ہے اس کو تمیز دی ہے اس کو فطرت سلیمہ دی ہے اور اس کے سامنے دونوں راستوں میں سے اختیار کرنے کی چوئس دیئے ہیں تو یہ اعتراض کرنا کہ ایسا کیوں ہوا ہاں اب یہ دیکھنا کہ ہمارے معاشرے نے ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کو محروم رکھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ معاشرہ مسلمان یا انسان جواب دے ہیں تو ان کی محرومیوں اور ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے یا جو طبقاتی تقسیم ان کے ساتھ رکھی گئی ہے اس کی ذمہ داری دیریکٹلی ہم پہ آئد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم معاشرہ اور ہم مسلمان اور انسان جو ہیں ہم مجرم بنتے ہیں نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انجسٹ بات ہے یا کوئی ایسی تقسیم ہے تو میں بنیادی طور پر اس فرق کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے میں کوئی عیب ہونا کوئی کمی ہونا کوئی آزمائش ہونا کوئی تکلیف ہونا یہ کئی دفعہ رہتوں کا سامان بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ارشاد فرمایا کہ محروم لوگوں کے ساتھ جو سہولت کا معاملہ آخرت میں ہوگا اس کو دیکھ کے آرام پسند آرام والی زندگی گزارنے والے تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم اپنے جسموں کو کینچیوں سے کتر لیتے تو یہ یہاں کی سختیاں یہاں کی مشکلیں جو ہیں یہ دراصل کوئی محرومی نہیں ہے ہاں آزمائش ضرور ہے اور اس کی وجہ سے سبر اور اس کے لیے راستے نکالنا اور معاشرے کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان محرومیوں کو دور کرنے کی کم کرنے کی اور ان کی دھارس بندھانے کی ان کا دل بڑا کرنے کی ان کو سہولیات فرام کرنے کی ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے پر آئید ہوتی ہے اور جو محرومیوں کے سبب ہے وہ بھی معاشرہ ہے اس کو اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے صحیح ابھی ان محرومیوں کا الزام جو ہے آپ نے معاشرے پر جس طرح سے لگایا ہے کہ معاشرہ اس کے ذمہ دار ہے تو اس ذمہ داری میں ایسے بچوں بچے جو خواجہ سہرہ ہیں ان کے والدین جو ہیں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے دیکھیں جی یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ دیکھنے سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بچہ اگر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کا طبقہ آتا ہے وہ اسے لے جاتا ہے یا اگر کچھ عرصہ بچے گھر میں رہتے بھی ہیں تو ان کو حکارت سے دیکھا جاتا ہے یا ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا ہے جو باقی بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت یہ سمجھ لیں کہ اصل مجرمت جو ہیں وہ والدین ہی ہیں اور ان کو اس جنب پر اکثانے والا ہمارا معاشرہ ہے جو کسی انسان کی بیماری اور محرومی کی وجہ سے اس کو انس کے اوپر ہستا ہے یعنی اور یہ جو عام طور پر اس طرح کی جنڈر کے ایشو کے ساتھ ہی اسیوسییٹڈ ہوتی ہیں ورنہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں گونگے بہرے ہوتے ہیں یا ڈان سنڈروم وغیرہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا ان کو اس طرح سے گھر سے جدا نہیں کیا جاتا مالدین کی شفقت اس طرح سے ان کے لئے مادوم نہیں ہوتی خاندان اور رشتدار اور معاشرے کا سایا اس طرح سے ان کے اوپر سے نہیں ہٹتا جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ان محروموں کو ایک مخصوص حد تک اور ایک مخصوص آپ کہہ لیں کہ پیشے کے ساتھ یا ایک طرز زندگی کے ساتھ خاص کر دیا ہے تو یہ بیچاری جب اس محول میں جاتے ہیں تو ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اور وہ بلکل جو حال ہے وہ ان کے حال میں رنگا جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کی فطرت میں ہے حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو طرز زندگی یا جس طرح کا اندازہ تکلیم میں اندازہ چالسلن ان لوگوں کا ہے وہ پوری دنیا کے سارے مختلف علاقوں میں بلکل ویسا نہیں ہے جس معاشرے میں جو رہتا ہے وہ ویسا رنگ اپنا لیتا ہے یعنی مثال کہ جیک کیلے ساؤت ایفریکہ کے بیٹھ میں وہ کبھی بھی دیکھنے سے نہیں ان کا پہچان سکتے کہ وہ جو ہیں وہ پروپر مرد نہیں ہیں وہ بھی ایسی ان کا معاملہ ہے لیکن معاشرہ ماحول تربیت اور یہ تربیت سے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں یعنی ہم ابھی بیٹھے بٹھائے ہر کوئی ہم میں سے باریک آواز نکال سکتا ہے ہر کوئی بھی پتلی آواز نکال سکتا ہے ہم لوگ الٹے ہاتھ سکھانے والوں کو اگر ہم تربیت کریں اسی دیا سے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم محول ہی ان کا تبدیل کر دیں اور اپنے آپ سے اور اپنے کلچر سے دور کر دیں اور ان کو ایک ایسے خوفناک اور ایسے ایک تاریخ محول کا جو ہے ان کو اس میں جھونک دیں ان کو اور پھر ان سے ہم کہنے کہ جی یہ تو ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے اور ان ساری میرومیاں دینے کے بعد الزام بھی ان پر لگا دیں اس چیز کو ہم لوگ جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عبدالباسط خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ سوشل ورکر ہیں اور پاکستان کی بہت سی بڑی ارگنازیشن کے ساتھ انگیج ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا فردہ شوہ most welcome عبدالباسط صاحب ہمارے پرگرام کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوئے جیسا کہ خواجہ سراؤ کے حقوق ہمارے معاشرے میں کیا ہیں اور آپ کا خصوصی جو ایفرٹس ہیں اور ٹائم جو ہے اس سلسلے میں اس پروجیکٹ پہ لگا ہے آپ نے کچھ وقت کچھ کام کیا ہے ایسے افراد کے لیے تو آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسی کیس ٹیڈیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی نظر سے گزری ہو اور آپ کی ملاقات ان افراد سے ہوئی ہو تو آپ اگر اپنے لفظوں میں ان کی فیلنگز جو ہیں ان کے جذبات ان کے احساسات جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے یہ بڑے ہی ایک تکلیف دے معاملہ ہے ان کی جو پوری جو ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ بڑا تکلیفوں سے گزراب ہے یہ ان کی جو زندگی سٹارٹ ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کو ڈنائے کر دیا جاتا ہے کہ ان کی جو اس ان کپیسٹی کو جو ان کی جو اس جو ایک ڈیفرنٹ ان کا جو سسن ہے ان کا اس کو ہی پہچارنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کی جو وہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں وہ پہلے ان کی فیملی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں جو ان کی نیت کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے اور وہ یہ بھی نہیں ایڈنٹیفائی کر پا رہے ہوتے کہ اس کی جو جنڈر اورینٹیشن ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ ہے ایک مادیہ عورت سے یہ جو معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ان ٹالرنس میرے خاص سے ہماری پچھلی دو جنریشنز میں زیادہ رہی ہیں اس سے پچھلے دور میں لوگ شاید زیادہ ان کے بارے میں کیر کرتے تھے بلکہ جب ہم اپنے والدین سے اوپر جو ہمارے جو گرائنڈ پیرنس تھے ان سے اگر ہم گفتگو کریں تو پتہ چلتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے گھروں کے اندر بھی کام کرتے تھے ہمارے گھر کے اندر بلینڈ ہو کے رہتے تھے تو میں تو میں یہ ایک کہانی یاد آ رہی ہے ایک سے میری ملاقات ہوئی تھی میرے خاص سے اس کا نام سپنا تھا اصل نام محسن تھا اس کا تو اس نے کچھ میرے کہانی ایسی پتائی میں I hope کہ میں یہاں پر اب بیورت کو بیان کر سکوں اور کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے اس کو خیر ایڈنٹیفیک اس کا ہوا یہ وہ گھر میں ایڈنٹیفائی ہوگی ان لوگوں نے جو گھر والے تھے انہوں نے حوالے کر دی اس کو ایک ٹرم ہے یہاں پہ یوز کی جاتی ہے گرو بیسکلی جو ٹرانزینڈرز میں یا ان خواجہ سراؤں میں جو فرصہ بڑی عمر کا ہوتا ہے کافی اچھے سے اس پریکٹیسز میں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹلی رہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی اچھے یا برے طریقے سے پیسے کماتا ہے اس کے پاس حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد اور جوانی میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں بڑھاپر کے بجنس پر اس عورت کی میں کہانی جس خواجہ سراؤں کی میں کہانی سنا رہا ہوں یہ 48 سال کی عمر کی تھی جب میں نے یہ کہانی اسے سنی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک وقت آیا جہاں پر اس کی ایک چھوٹی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو واپس بلایا اس کو کہا کہ تو ہماری مدد کرو ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو ہم نے اس کی شادی کرنی ہے تو اس نے مجھے بڑے اس کے آنکھوں میں آنکھوں بھی تو اس وقت وہ مجھے بولتی ہے کہ بات ست بھائی میں گئی اور میں اتنی ناچی اتنا روڑوں پر ناچی اتنا ناچی کہ میری بہن کی شادی کے پیسے جمع ہو جائیں کہتی ہے میں وہ ساری محنت کر کے روڑوں کے اوپر میں گئی اور وہ پیسے محنت میں باپ کو ہینڈ آور کیے اور اس کو میں نے کہا کہ یہ ابو جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو ابھی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گی اور شادی کو تین دن رہ گئے تھے اور اس نے کہا اس کے ابو نے اس کا شکریہ ادا کیا مجھے ساتھ ساتھی اس کی فیملی نے کہا یہ تم سے ایک ریکویسٹ ہے تم شادی پر ماتا کیونکہ وہ سوسائیٹی میں اپنی فیملی میں وہ نہیں ایکسپٹ نہیں کر ان کے لیے امبارسمنٹ دی یہ اس کا ہونا شادی میں بے شک اس کے پیسوں سے اور وہ پیسے حلال کہتا ہے کہ حرام کا پیسہ ہے تو وہ تو باقی دسکیشن ہے وہ پیسہ قبول تھا ان کو مگر وہ اپنا بچہ قبول نہیں تھا اس کے آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ گرتے جا رہے تھے جیسے کہ یہ کوئی کل کی بات ہو مگر میں کہاں سے کوئی بہت ہی پرانا واقعہ وہ سنہاری تھی اور وہ آنسو اس کے نکل درے ہمائی لیے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل تھا اور پھر اس میں آخر میں اس نے مجھے بولا کہ باسد بھائی پھر میں اپنے مہندے کی سب سے جو اونچا مکام تھا کوئی تین چار منزلہ اس کے چھت پہ گئی چھتی کے دن اور وہاں سے میں نے اپنی بہن کی رخصتی دیکھتا یہ اسی طرح کی تو بہت سی باتیں ہیں بہت سی سٹوریز ہیں ہمارے سامنے ابھی آپ نے اپنی بات میں ایک لائن یوز کی کہ اس کے گھر والوں نے گروہ کے حوالے اس کو کر دیا اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے جسا ابھی ہمارے پروگرام میں بات بھی ہوئی تھی کہ جو گروہ حضرات ہیں یہ خود ایسے گھروں میں آکے زبردستی بچوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں ایسے بچوں کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زبردستی لے جانا ہے اتنا آسان ہوتا ہے یا اس میں والدین کی بھی مرضی شامل ہو جاتی ہے یا وہ خود بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئیبت سے جان چھوڑائی جائے میں ویسے اس میں اس کو ایک بڑا چھوٹا سا ایک انگلیش کا ایڈیان ہے ایسے بلیسنگ ان جس گائز ان کو مل جاتی ہے پیرنس کو کہ وہ ان کے لیے یہ جو ہوتا ہے گروہ آ جانا اور بچے کو لے جانا یہ وہ اس کا اپنی بلیسنگ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب جان چھوٹی یہ مرضی کے بغیر نہیں ہوتا البتہ میں نے کافی کہانیاں سنی یہ نہیں ہوتا یہ گروہ ایک دفعہ آتا ہے گھنٹی بجاتا ہے یا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ لے جاتا ہے وہ بڑا کنٹینیسلی آتا رہتا ہے اور وہ سائیکلوجکلی ان کے ساتھ ایسی گفتگو رکھتا ہے ایسے معاملات رکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک قسم کا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ٹھیک ہے یہ اب ہمیں آپشن مل رہا ہے وہ کترار ہوتے ہیں اس چیز سے مگر پھر ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ہوتا ہے یہ کہ یہ بڑی سٹریٹیجی سے کام کیا جاتا ہے وہیں گروہ جو ہوتا ہے وہ بہار جب بچے سے مل رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ تینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ خواجہ سے رہا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے سکول سے نوٹس کر رہا ہوتا ہے بہار روڈوں پر نوٹس کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کو وہ مل جاتی ہے کہ ہاں یا اس کے تینڈنسی ہے تو وہ اس سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے دیکھو اس پہ پیسہ ہے نہیں تو آپ کی اس کو پیسے کھو جسے دے رہے گا گروہ حضرات جہاں ہیں یہ ایسے بچوں کو کیوں لے جاتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں جی یہ اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم ڈس آن کرنے کو ریڈی ہیں یا ہم اپنے گھروں میں سکم اس کو مطلب ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آگے ٹھیک ہے جی وہ ان کے لیے ایک انکم جنریٹ کرنے کے لیے ایک ویل جنریٹ کرنے کی ایک ریسورس ہے کہ آپ مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ جواری کو پتا ہو ہیرے کی قیمت اب اس کو گروہ وہاں پہ جواری من کے گھوم رہا ہے وہاں پہ جس کو پتا ہے کہ ہاں جی اس کی قیمت کیا ہے اس خواجہ صدرہ کی اس بچے کی ویلیو کیا ہے میں بڑی شرم آ رہی یہ بات کرتے ہوئے مجھے جتنا جوان ایک خواجہ صدرہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ ویلیوبل زیادہ ہوتا ہے ان کی لیے کیونکہ انہیں نے اس کو فلیش ٹریڈ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو پروسٹیکوشن میں پوش کرنا ہے اس پر گانا گوان ہے اس نے دوستیاں کرنی ہے تو جتنا جوان ہوتا ہے اتنی تو وہ چیز ہوتی ہے جبکہ میں کہا کہ خواجہ صدرہ سے ملا تو وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم جس رستے پہ تو وہ غلط رستا تھا وہ مانے ہیں اس بات کو میں خاصے دو سے چار یا پانچ سے جو میری ملاقات تھی خواجہ صدرہ سے وہ کہتے ہیں جوانی میں ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا جوانی میں ہم اپنے جوان میں ہوتے تھے ان کی حفاظ میں ہی میں بول رہا ہوں اور ہم اپنے جوان میں ہوتے تھے اور اس میں ہی ہم خوش ہوتے تھے جی پیسے آ رہے ہیں ہمیں پیار مل رہے ہیں ہمیں اٹینشن مل رہی ہے بٹھ دین لیٹر ڈان دی گیٹ ٹو نو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی پتانا چاہوں کہ کچھ گروز ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں ان کو کہ پیسے یہ فرض کرنا ہے کہ دو تین ہزار روپے کما گئے تو دو تین سو ان کے پاس چھوڑ دیئے تو پچیس چھپے سو خود لے لیئے تو وہ شروع میں اس لیے ان کو برانی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں گھر والے ان کو دھتکاتے رہتے ہیں ماتے پیٹتے رہتے ہیں ادھر گرو کے پاس آتے ہیں تو کھانا بھی اچھا ملتا ہے رہائش بھی کچھ بہتر مل جاتی ہے مگر پھر جب سرٹن کچھ ٹائم گزرتا ہے تو یہ سٹارٹ ریلائزنگ کہ ہاں نہیں یہاں پہ اب ہمارے ساتھ جو ہے یہ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے یہ تو ہمیں یوٹیلائز کیا جاتا ہے جہاں وہ تھوڑا سا اکل اس کے اندر آنے یا شعور آنا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ تو گروہ بھی ظلم چاہ رہے ہیں اس کے اندر میں ایک آپ سے ایک دس پندہ سیکنڈ لوں گا ایک ساتھ سے یہ بات ضروری یاد رکھیں کہ میں نے ایسے گروہوں کی گروہ کی بھی کہانی سنی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو لے کے آئے سلائی کلہی سکھائی سینٹر بنائے ایمبروئیڈری کے وہاں سے ٹریلنگ کا کام سٹارٹ کیا آپ شاہی ملہ میں جائیں تو بڑے سٹارٹنگی ٹیکسالی گیٹ والی جگہ ہے وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ کر کے میں گیا تھا تو وہاں پہ ابھی بھی وہ ٹیلنگ شاپ موجود ہوگی ایم دیفنیٹلی شور تو کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا کیونکہ گھر والوں نے تو کسی اور غلط ہاتھ میں کسی کو دے دینا تھا یا مار مار کی ختم کر دینا تھا تو انہوں نے لیے بچوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے بھی پالا ایسی بھی آپ کو سٹوریز ملتی ہیں مگر شاید میرے اندازے میں غلط ہو سکتی یہ بات ایسی سٹوریز ہیں سٹوریز ہی کام ہاں کافی کام ہے تو آپ سے بس پرگرام کا وقت تھوڑا سا قلیل ہے میں آپ سے بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فیلڈ میں بھی اس پروجیکٹ پہ کام کی ہے ان کے لیے کام کی ہے تو جس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی ہے یہ پروجیکٹ کر رہے تھے تو معاشرے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو دیکھیں صرف معاشرے کی طرف سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ میں نے اپنے ایک ادفہ آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا دیکھیں ہم کسی غریب خواجہ سہرہ کو دو آزار روپے مہینہ دینے اس کے ٹیسٹ کروانے اس کو ایچ آئی بی پوزیٹیو سائٹ پر ایک چیز ہے مہین مسئلہ یہ ہے ایکسپٹنس کا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیت کا اگزامپل غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں اسلام سے اگزامپل غلط کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی اگزیسٹنس نہیں ہے بلکہ جو یہ ہیں یہ غلط ہیں ایسا نہیں ہے اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہوئے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹرانس جنڈرز کو ڈیفائن کیا ہوئے جو بائی لوجکلی جن کے پرابلنز ہیں اس کے بارے میں پتایا ہوئے اسلام نے بڑے بڑے تفصیلن پتایا ہوئے کہ کس طریقے سے اگر یہ اگر وہ پیوبرٹی کے وقت میل کی طرف زیادہ جا رہے تو ٹھیک ہے یہ میل ہو سکتا ہے اور یہ پیوبرٹی فیمل پہ جا رہا ہے تو یہ فیمل فیملز میں اٹھائے گا بیٹھے گا اسی طریقے سے جن کے ساتھ خود زیادتی کر کے جن کو کر دیا جاتا ہے تو یہ ہم تو خواجہ صراح لیتے ہیں خواجہ صراح نہیں ہے ہم انگریزی میں اگر بولیں ٹرانس جنڈر الگ چیز ہے ٹرانس ویسٹیٹ الگ چیز ہے ایونس الگ چیز ہے ٹھیک ہے انٹرسیکس الگ چیز ہے تو یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے سوچنے میں جہاں تک کیا کہتے ہیں کہ ایک جنسی تعلقات رکھنے کے اوپر ہم ڈیفائن کر دے دیں کہ جی یہ لوگ غلط لوگ ہیں ٹھیک ہے جی نہیں اس سے آگے آپ جائیں کچھ چیزیں ہیں جو ان کی حق میں ہیں اسلام میں وہ آپ کیوں نہیں پیڑے تو وہ پڑھنا بہت ضرور ہے اور اس طریقے سے ان کو واپس سوسائیٹی میں ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے میں پاکستان کے کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں اسلامی پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے سوسائیٹی میں کیونکہ اسلام ہمیں یہ ہی سمجھاتا ہے ان کے بارے میں جہاں ہم ان کو ایسی کچھ معاملات ہونے چاہیے جہاں ہمیں سوسائیٹی حکومت ان کی ہیلپ کریں اور ان کے پیرنس کی بھی ہلپ کریں کہ یہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائیں ایکسپٹنس is the major issue جزاکم اللہ خیر عبدالباسد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جزاکم اللہ خیر جی عمیر صاحب ماشاءاللہ سے عبدالباسد صاحب جو ہیں انہوں نے فیلڈ میں اس طبقے کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے جزاکم اللہ پاک ان کو جزاکم اللہ خیر حضرات ہیں یہ چکر لگاتے رہتے ہیں انہیں جب کہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں خواجہ سارا کوئی بچہ موجود ہے تو وہ زبردستی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں اور جب لے کے جاتے ہیں تو ان سے بچوں سے کام کیا کروایا جاتا ہے کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا حکومت کی طرف سے اقدام ہو یا پولیس کی طرف سے کہ انہیں پتا ہے یہ گروہ ہے بچہ لے کے جا رہا ہے یا جا کے کیا کرے گا تو کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر طبقے کے اندر سیاستدانوں کے ووٹ بینکس ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی ایسے اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے یا فالو نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے جو اپنی ووٹنگ ہے یا جو ان کی اپنی جو اکسپنس ہے ان کے اندر وہ کم ہو تو یہ لوگ بس ان چکروں میں ہوتے ہیں اصل میں جیسے عبدالباسد بی نے بات کی ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی جو ان کی کاوش ہیں ان کو قبول کرے اور یہ خیر کے کام اللہ تعالی سب کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ یہ بچوں کو لے آتے ہیں بچمن میں ان سے کام کراتے ہیں پھر ان ان دانسوان سکھاتے ہیں کیونکہ بوڑوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں اور بدزوک لوگ جوانوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالی جن کو خوف نہیں ہوتا ان کو نچاتے ہیں ان سے اور کام لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنا جو جو ان کا کاروبار کا ڈا ہے اس کو بچانے کے چکر میں انیواری نسلوں کی بھی زندگیاں تباہ کرتے ہیں اور پھر انہیں پچھلی عمر میں اپنی خدمت کے لیے اپنی ہنڈی روٹی کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ اپنا اس سلسلہ معاش اب کوئی ایسا ماحول گھر کا بن جائے بچے اپنے نہیں ہیں رشتہ دار نہیں ہیں والدین نہیں ہیں بہن بھائی نہیں ہیں کوئی چاہ چاہ پھو پیتایا نہیں ہیں تو کوئی ایسا گھر کا ماحول بن جائے کہ کسی سے بات کر لیں کسی کو سکھا لیں کسی سے سیکھ لیں ہنس کھیل لیں تو اپنا جو معاشرہ اور اپنا ایک گھر گھرانہ بچانے کے لیے یہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی بندہ مل جائے اور اب تو علمیہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ایزی ارنگ ہے اور اس میں زیادہ مشکت نہیں ہے اور پھر جن لوگوں کی آتیں اللہ معاف کر خراب ہو جاتی ہیں تو اچھی خاصی بڑی تعداد لڑکوں کی وہ یا تو آپریشن کرا کے یا بغیر آپریٹ کرائے ہوئی وہ ان کے ساتھ جا کے رہنے لگتی ہے اور ان کی وہ شکل صورت بنا کے ان کے ساتھ ناشتی گاتی ہے اور وہ سارے کام کرتی پھرتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ معاشرے میں پھر اس کی بری اثرات پڑتے ہیں پھر ہم جیسے کہ ان کی وجہ سے بری اثرات بھی پڑتے ہیں اور جو اصل حقیقت میں خواجہ سرہ ہیں ان کے لیے اور ان کو بھی معاشرے میں شاید غلط نظر سے یا محروم ایسے افراد کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو کہ خود جان بوچ کے اپنے آپ کو کنورٹ کر کے اس طرح کی دیکھیں جیسے جیسے ان کا طبقہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ان کے ایکسپٹنس کا جو ایکسپٹنس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ کہ کسی گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر ایک عدہ پیدا ہو گیا اس کے لیے وہ ایک رکھنا اس کو سنبھالنا اس کی ٹیک کیر کرنا تھوڑا سا اس میں ڈیفیکٹ ہے نا انسان ہے جس طرح کوئی نابی نہ ہو سکتا ہے گونگا پہرہ ہو سکتا ہے یہ بھی انسان ہیں اسی طرح تو ایک گھر میں رکھنا آسان تھا لیکن جب یہ کمیونٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں پھر لوگ اپنی مفاد کی لیے اور ایزی ارننگ کے لیے گھس جاتے ہیں تو اتنے بڑے طبقے کو پھر دوبارہ اکومیڈیٹ کرنا اور نیوٹرلائز کرنا اور معاشرے کیا ایک عام باسی بنانا اور ان کو تو مصبت کاموں کی طرف متوجہ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو ایزی کمیونٹی بینگ دمسیلز ایکسپٹ کر لیا جائے اور ان کو پھر حقوق دیے جائیں دیکھیں بحثیت انسان بحثیت مسلمان ان کے مکمل حقوق ہیں ان کے لیے جنت کے راستے اللہ کو راضی کرنے کے راستے دنیا میں باعثت زندگی گزارنے کے راستے ان کے اپنے جو حقوق ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں میں عبدالعاصر بھائی نے بھی اسلام کے حوالے سے بات کی کہ اسلام ان کو کیسے مخاطب کرتا ہے یا اسلام نے ان کو کیسے کلاسیفائی کی اس پر بھی انشاءلہ بات کروں گا لیکن جو یہ طبقہ بن چکا ہے جو یہ سوشلی جو ان لوگوں نے جس چیز کے یہ ہپچول ہو گئے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام اس کو تحفظ دے اور ان کی اس وضاقتہ کو اور ان کے اس انداز کو اور ان کے اس طرز زندگی کو اسلام جو ہے وہ اس کو جاری رکھنے کی ان کو اجازت دے تو ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو اگر آپ یہ چاہیں کہ اسلام نے ان کو کیسے مخاطب کیا تو اس میں ایمانیات یعنی عقائد عبادات معاملات ان سب کے اندر یہ باقی سارے مسلمانوں کی طرح ہیں یعنی ان کے لئے بھی ایمان لانا عقائد پہ اوپر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے عبادات میں جس طرح کچھ چیزوں کے اندر جسم کی ساخت کے مطابق مردوں یا عورتوں کے ساتھ ان چیزوں میں جوڑا جا سکتا ہے بھئی صاحب نصاب ہے تو زکاة دے اس میں تو کوئی وہ ایسے بات ہی نہیں ہے اسی طرح صاحب استطاعت ہے تو حج کرے گا نماز پانچ وقت پڑے گا ہاں نماز کیسے پڑھ نہیں ہے جس طرح کا اس کا باڈی سٹرکچر بن رہا ہے مردوں جیسے ہے تو مردوں کے ساتھ پڑھے گا سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں ایک آزاد انسان ہے اسی طرح ان کے تدفین کے ان کے غسل کے سارے حکام موجود ہیں اور جہاں تک بات ہے ان کی معاشرت کی تو چونکہ فیزیکلی ان کے اندر ایبلیٹی نہیں ہے کہ یہ شادی کریں تو شادی شدہ زندگی گزارنے کی اور نہ ہی ان کے اندر وہ ہارمونل ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کو ضرورت ہو کسی لائف پارٹنر کے ایس اچ تو اس حوالے سے اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مردوں یا عورتوں سے شادی کر لیں بھی حالی میں ایک فتوہ سامنے آیا کچھ علماء نے فتوہ دیا کہ ان میں سے جو مردانہ ساخت کے ہیں وہ زنانہ ساخت کے خواجہ سراؤں سے شادی کر لیں تو اس حوالے سے مزید علماء کو ریسرچ کرنی چاہیے اس حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو بھی ان کے لیے ان کو اچھے طریقے سے اکومنڈیٹ کیا جا سکتے ہیں جس طرح اس کے اوپر علماء کو غور فکر کرنا چاہیے ہمیں یہ ان کے اوپر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے جو ان کے لیے بھی اسی طرح ہے نبی پاس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمائیے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمْيَعَ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں سب کی تو انسانوں میں یہ بھی شامل ہیں اور اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدِ اللَّهِ اتقَاكُمْ اگر ان میں اللہ کا خوف زیادہ ہے اگر یہ اللہ کو رازی کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے مرد ہونے یا عورت ہونے کی شرط نہیں لگئے بلکہ ان کی محرومیوں کے اوجاز سے اللہ ان کو زیادہ نواز دے گا بلکہ ایک جو پلس پوائنٹ ہے یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے کردار کی جو مسلمان اپنی زبان اور اپنے کردار کی حفاظت کی زمانت مجھے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں تو فیزیکلی ان کے اندر تو آدھا ٹیس تو ایسے پاس کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر تو وہ جو ہے وہ جو ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ایک عام مرد یا عام عورت کی جو اس کی تنڈنسی ہوتی ہے جو فیزیکل ڈیزائرز ہوتی ہیں یہ ان سے ویسی پاک ہوتے ہیں یہ تو اب ان کو معاشرے نے اس طرف دکیل دیا الٹے کاموں پر لگا کے ان کو عادی بنا دیا پھر یہ الٹا کام کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی گلیم کیا جاتا ہے اور بیچارے خوار بھی ہوتے ہیں ظلم بھی ان پہ ہوتا ہے اور ابیوز بھی ہوتے ہیں اور مطلب کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں صحیح اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں ورنہ ایکچولی تو یہ آدھا ٹیسٹ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں مطلب ان نے تو اپنی زبان کیا اور کردار کی حفاظت تو ان کے لیے بہت آسان ہے اللہ کے قریب ہونا ان کے لیے اور زیادہ عام یعنی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ زیادہ آسانی سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اپنی جو اپنے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو صحیح بالکل یہاں پہ امیر بھائی ہم نے اس ہفتے سے اپنے پرگرام کا ایک نیا سیگمنٹ جو وہ سٹارٹ کی ہے ہماری آواز کے ٹائٹل سے جس میں ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے اپنی آوڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ بھیجی ہے تو آئیے وہ سنتے ہیں میرا نام صادق ہے میں مانگا منڈی کے رہنے والی ہیں اور وہاں سے آئی ہیں یہاں پہ کور دھگپت رہتی ہیں تو میں سوسیٹی کو یہی پیغام دوں کہ ہم لوگو بھی نسان ہیں ہمیں میں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے ہم کو خود تو نہیں بنے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ ہم سے نفرت یا شکوا کوئی نہیں کرنا چاہیے ہم سے نفرت نہ کریں آپ لوگ ہم سے بھی پیار کیا کریں ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے آپ طرح کی لوگوں کے طرح ہی ہم بھی لوگ ہیں اور پہلے ہمارا بہت ہی برا حالات تھے بہت خراب تھے جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں حقوت میں تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعامن کیا اور کرتے ہیں کہ مہربانی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی اللہ نے ان لوگوں کو تفیق دی ہے ان لوگوں نے ہمارا سوچا ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ بہت تعامن کرتے ہیں ان لوگوں کی مہربانی ہے شکریہ اخوت کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرض حسن کا دنیا میں سب سے بڑا پروگرام ہے لیکن بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے جو سب سے پسماندہ اور سب سے کمزور طبقے ہیں ان کی مدد کریں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو خواجہ سرا جو ہیں یہ سب سے زیادہ دکھی لوگ ہیں ان کے پاس نہ علم ہے نہ ان کے پاس ہنر ہے نہ ان کے پاس سرمایہ ہے نہ ان کے پاس کوئی نوکری ہے نہ ان کے پاس کوئی شناخت ہے نہ ان کو والدین جو ہیں وہ کوئی اپنے جاداد میں حصہ دیتے ہیں اور نہ ان کے وہ بہن بھائی اور عزیز و اکارب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی معاشرے کی پہچان دراصل اس عمر سے ہوتی ہے کہ وہاں پر سب سے کمزور طبقوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے تو ہمارا جو سلوک ہے خواجہ سراوں سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بست ہے اور وہ تہذیب کے کسی بھی میار پر پورا نہیں اتر سکتا تو اس حوالے سے جب ہم نے اقوط نے غربت کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا حکومت کی مدد سے اور لوگوں کی مدد سے تو وہیں پر پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے ان کی بھی بہتری اور بہبود کے لیے کوئی کام کیا جانا چاہیے تو یوں ہم نے خواجہ سرا اقوط خواجہ سرا ریہابلیٹیشن پروگرام کی بنیاد رکھی جس کے تحت ہم ان لوگوں کو بھی کرز دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی تربیت دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی روزگار کی سہولت کے لیے مدد دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم ان کو ایموشنلی ان کو محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں اور ان کو وہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہر شخص مستحق ہونا چاہیے تو جس کی وجہ سے ایک تحریک سی بن رہی ہے کہ جس میں ہم خواجہ سراوں کو ان کی حقوق لوٹا کے دے سکیں تو اب تک ہم پانچ سو سے زائد خواجہ سراوں کو ریجسٹر کر چکے ہیں ان کے وہ علاج موالجے کی سہولت دی جاتی ہے اور دیگر ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت مصبت ایک طرز عمل کی بنیاد پڑی ہے ہم ان کو جب علاج کی سہولت دیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر بیماری ان میں گھر کر چکی ہے ایڈز ہے ہیپیٹائٹس ہے ہیپیٹینشن ہے سکن ڈیزیزز ہیں دل کے آزے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈپریشن اور سیکلوجیکل اور ایموشنل ڈیس آرڈرز ہیں انہوں نے ان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے تو اخوت اوبرال ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جس میں ہر شخص کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع ملے تو اس میں ایک سپیشل نش جو ہے وہ ایک ان خاجہ سراؤں کے لیے بھی ہے اور ہم نے ان کو ایک نئے انداز سے اپنے معاشرے میں ایک مقام دینے کی کوشش کی ہے تو یہ ہی ایک وجہ ہے کہ جو حالی میں جو ہونے والا واقعہ ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اخوت کی طرف اپنا رخ کیا ہے اور اخوت کے تجربے کو سیکھتے ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اس واقعے کا صدعباب کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی کیسے رہنمائی کی جار سکتی ہے حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں خاجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ ہمارے سوسائٹی کی سرد مہری کی ایک علامت ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر کوئی بھی دردبند دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ آنسو بہائے وغیر نہیں رہ سکتا تو ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ بے خبر ہیں کسی اور شخص کے جذبات سے کسی اور شخص کی زندگی سے کسی اور شخص کی سوچ اور فکر سے اور ہم نے صرف اپنے آپ کو ہی ایک منزل سمجھا ہوا ہے تو یہ ایک واقعہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ ایک ریمائنڈر ٹو پلے آور رول کہ ہم اپنے کردار کو کیسے اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہم اپنی وجود کا ایک حصہ سمجھیں یہ بھی پاکستانی ہیں یہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی کچھ خواب ہیں تو یہ واقعہ سزا کسی کو ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا لیکن اٹلارج پورے کے پورے معاشرے کے لیے اور ریاست کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ان لوگوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جلد اگر یہ دنیا میں ہم کسی کا اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کوئی اور ایک ایسی ہستی ضرور ہے اور ایک اور ایسی دنیا ضرور ہے جہاں ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کو آنسو بہانے پہ کس نے مجبور کیا اور کون لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پہنچنے کی کوشش کی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اہل دل کو میڈیا کو حکومت کو سماجی ورکرز کو اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ان کا جائز مقام کیوں نہیں ملتا ان کو ان کی جائدات میں حصہ کیوں نہیں ملتا ان کو ان کے حصے کی خوشیوں سے کیوں محروم کیا جاتا ہے تو ہم ہر اس شخص کا اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو اخوت کے دیرے احتمام خاجہ سرا ریہائیوریٹیشن پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو اور ہم سب لوگ مل جل کر ایک ایسی دنیا تعمیر کریں جس میں جو سب سے پسماندہ لوگ ہیں سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی عزت سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اہاں موضوع ہے اور اس طرح کے موضوعات پہ الیکٹرونک پرنٹ میڈیا میں گفتگو ہونی چاہیے چاند دن قبل بھی ایک خاجہ سرا کے ساتھ پیش آنے واقعے کے بعد پاکستانی میڈیا میں اس کا کافی چرچہ رہا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں بہت کچھ اس پہ لکھا گیا اور بولا گیا سوشل میڈیا خصوصاً اردو کی ویب سائٹس پہ اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا عمومی تاثر جو معاشرے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو معاشراتی روئیے ہیں وہ خاجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ بے رہم سے ہیں غیر ملکی سطح پہ بھی اقلیتوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں روا رکھا جاتا اور ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے ناتے ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جس کے بحثیت انسان وہ حق دار ہیں معاشرے کا عمومی مزاج ایسا ہے کہ اس مخصوص اقلیت کو عزت اور وقار سے جینے کے حق تک سے محروم رکھا ہوا ہے ان کے جائز حقوق دینے اور انہیں انصاف آزادی برابری اور مساوات جیسے حقوق فرام کرنے کی ذمہ داری حکومت کی بندی ہے انہیں معاشرے میں کام شہری کی معنی عزت اور مقام دلانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اس غیر منسوانہ رویے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے انسانیت کے ناتے ہمیں ان کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے احساسات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے معاشرے میں ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کو عزت اور تقریم دینے کی ضرورت ہے اور اس میں جو سب سے اہم کردار جو سیگمنٹ ادا کر سکتا ہے وہ حکومت ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حقوق کا پورا خیال رکھے اور قانون سازی کے ذریعے معاشرے میں ان کو جائز مقام دیا جائے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے آڈیو میسیجز سنے پرگرام میں وقتن فوقتن انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں جو ہم لوگ چلاتے رہیں گے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب موجود ہیں جو کہ کولمیسٹ بھی ہیں اور مدیر ہیں مکتبہ قدوسیہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدوسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے پرگرام میں شرکت کی آج کا ہمارا جو پرگرام ہے وہ ہمارا معاشرہ اور خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں آپ کا تعلق جیسے کتابوں سے ہے لکھنے لکھانے سے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ لکھنے والے انسان جو بہت حساس ہوتے ہیں تو آپ خواجہ سراؤں کا جو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیف کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ان کے پیدا ہونے کے بعد پہلے ان کے گھر میں پھر معاشرے میں سلوک ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میرا اس معاملے میں تھوڑا سا مقصد نکتہ نظر ہے کہانی ایسے نہیں ہے جیسے بیان کی جاتی ہے اگر آپ طبی نکتہ نظر سے اس کو دیکھیں تو خواجہ سراؤں جو ہوتے ہیں یہ کئی لاکھوں میں کوئی ایک بچہ اس طرح کا ابنارمل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال تھوڑی سی فرق ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت اسی ہزار کے قریب خواجہ سراؤں ہیں اسی ہزار کے قریب خواجہ سراؤں اتنی بڑی ریشو ہے جو طبی طور پر ممکن نہیں ہے اس عبادی میں اصل میں یہ ایک گناہ میں اور جرائے میں لپتی ہوئی کہانی ہے خواجہ سراؤں کم ہوتے ہیں لیکن مصنوعی خواجہ سراؤں بہت زیادہ بنا جیے جاتے ہیں آپ کو بے شمار ایسے بچے نظر آئیں گے جو والد پیدا ہوتے ہیں اور غوا کر لیا جاتے ہیں اپنے خاندن میں آپ جائزہ لیں اپنے عزیزوں کے خاندن سے پوچھیں اپنے والدین سے پوچھیں کہ آپ کے خاندن میں آج تک اس طرح کتنے کیسز پیدا ہوئے ہیں آپ کو انکار میں جواب ملے گا لیکن ہمارے لاہور کا یہ صورتحال ہے کسی بڑے چوک میں نکل جائیں آپ آپ کے گاڑی کو گھیر لیتے ہیں سجد سنورے ہوتے ہیں نازو ازدہ دکھلا رہے ہوتے ہیں اٹھلا رہے ہوتے ہیں لیکن اوڈیگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو معاملہ اصل یہ ہے جس کا خوج لگانا چاہیے کہ یہ جرم و گناہ میں لپتی ہوئے کہانیاں ہیں اور یہ اس کو معاشرے کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے جہاں تک تعلق ان کے ساتھ ہمدربی کا آپ کی نظر میں یہ ان کا خوج لگانا اصلی خواجہ سرا جو ہیں وہ اور یہ اس طرح کے جو لوگ جو ہیں وہ ان طبقے میں شامل ہو کے جرائم میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو بچوں کو اغوا کر کے بھی اسی طرح کے جرم میں لگا دیتے ہیں تو ان کا خوج لگانا ان کو سزا دینا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری حکومت کی تو ذمہ داری ہے لیکن یہ سب کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر اس چیز کا حل کس طرح سے نکلے گا دیکھئے جی اصل معاملہ تو یہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 80 ہزار خواجہ سرا موجود ہیں لیکن یہ حکومتی نا اہلی ہے کہ اس موجود پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پیشلے دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئیں جس کا میڈیا میں بہت شور کیا گیا لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کا ان کے تیس کریں ان کا نفسیاتی علاج کروائیں اور ان کی تحقیق کریں کہ جو اصلی خواجہ سرا ہے ان کا نفسیاتی علاج کروائے جائے اور اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں جو اصلی خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں اس میں بھی دو کٹے گریز ہوتی ہیں ایک ایسی ہوتے ہیں جو بلکل ہی ناکارہ ہوتے ہیں وہ نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں نہ عورتوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جن کا معمولی سا علاج کیا جائے تو وہ اپنی حقیقت کو پا سکتے ہیں تو عورت ہے تو عورت بن جائیں گی مرد ہے تو مرد بن جائیں گے ان کا نفسیاتی علاج کروائے جائے یہ حکومت کی ہی ذیمہ داری ہے معاشرے کی ذیمہ داری صرف نشان دہی کرنا ہے عورت کار تو معاشرے والے ہم لوگوں کو نہیں حاصل وہ تو حکومت کو حاصل ہے پھر ان کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ بچے غوا کر لیتے ہیں ان کو پھر مجرم جرائم میں ڈال دیتے ہیں تو یہ تو حکومت کی ذیمہ داری ہے معاشرہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے ان کا مزاگ نہ اڑایا جائے لیکن یہ حمدردی تو اصلی خواجہ سرا کا حق ہے جو اصلی خواجہ سرا قضد کی طرف سے ہو گیا اس کے ساتھ ہم دردی کرنی چاہیے اگر اس کی سے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا اس کے والدین بھی ہم دردی کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ہم دردی کرنی چاہیے لیکن ایک خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہزار یا سو یا پچاس خواجہ سرا جلی بن جاتے ہیں اب ایک کی ہم دردی کے آدمے آپ مجرموں کو چھوٹ دے دیں گے تو یہ بڑا ایک عجیب سا معافی ہے مکمل ایک معافی ہے کبھی گہرائی میں اس کا جیزہ لیا جا اور یہ حکومتوں کا کام ہے اور حکومت اس معاملے میں ناہلی کا ثبوت دے رہی ہے جی بلکل ناہلی کا ثبوت دے رہی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ان معاملات میں ساتھ شریک ہے جی وہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں میں بات لمدی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک فہاشی اور اردانی جس طرح پھیل لیے اور جس کو اس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگوں کے نمائندے موجود ہیں یہاں کے انجیوز ہیں جو اس مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہیں دیکھئے اس ساتھ تک یہ لوگ کرتے ہیں آج سے کوئی سال بر پر پرانی بات ہے کہ اسلام آباد میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے مزارہ ہوا اور اس کے اوپر مضامین دکھے گئے ان کے حق میں بڑے معروف قالم نگار ہیں اور ان کے حقوق کے محافظ ہیں آئی اے رحمان ہے انسانی حقوق کی انجیو بنائی ہو آئی اے رحمان نے بقیادہ ایک مضمون لکھا جو پاکستانی خبارات میں شائع ہوا اور انہوں نے یہ لفظ لکھے تھے کہ ہم ایسی سرگرمیوں کے ہمی تو نہیں ہے نام ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کو انسان سمجھا جائے ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے انہیں اپنی زندگی گزارنے کا آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے یہ بھی جیتے جاکتے ہیں انسان ہیں یہ انسانی جذبات اکتے ہیں دیکھئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جرم کے ذریعے سراب میں آیا ہے یہ خواجہ سراب نہیں تھا اور یہ جرائم میں اور فاشی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے یہ تو بھئی یہ جرم ہے کس طرح ان کو انسانی حقوق دیا جا سکتے ہیں پھر کل کو قاتلوں کو بھی ان کے حقوق دینے چاہیے بطور انسان تو ان کے حق دیا جائے گا ان کی روٹی نہیں بند کی جائے گی ان کے کپڑے نہیں بند کی جائیں لیکن جرم تو جرم ہے ہم جنس پرستی کو اگر آپ جب تک جرم نہیں سمجھیں گے کس طرح آپ اس معاشرے میں ایک شریف انسان زندہ رہ سکتا ہے اور یہ مرادی معاملہ یہ ہے کہ خواجہ سراب کے حقوق حقوق کا جو معاملہ یہ شروع کیا گیا ہے یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی اس خواجہ سراب کے حقوق ہونے چاہیے جو قدرتی طور پر اس طرح ہے وہ کتنے ہیں پور پاکستہ میں سو دو سو تین سو ہوں گے اس کے تو والدین جو ہیں وہ ہمدردی کے مستحق ہیں لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خواجہ سراب کی آڑ میں آپ مجرموں کو کھلی شوٹ دے دیں وہ ہم جنس پرستی عام کریں وہ یہاں پہ بیماری عام کریں خود بھی بیماریوں کے غر بنیں آپ یقین کیجئے لاہور کی سڑکوں پر ہاتھ کے وقت نکلیں وہ منظر دیکھنے کے والا عجیب تکلیف دے منظر ہوتا ہے کہ یہ بھی تو کسی کے بچے تھے نا اگر یہ غواہ کیا ہیں کسی کی اولاد تھی نا ان کے ماں باقت کے کیا گزرتی ہوگی اور جن کے علم میں ہے جن کے علم میں ہے کہ ہمارا بیٹا شرابے چلا گیا میں ایک صاحب کو جانتا ہوں میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے وہ میرے پاس آنکھوں سے کہتا ہے میرا بیٹا ان کے پاس جانا شروع ہو گیا اور وہ زنانہ کپڑے پہنے شروع ہو گیا اور میرا ایک ویٹا ہے میری چار بیٹی ہیں میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا کہ مجھتر دو دی یہ جناب یہ نشان دائی کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک معفیہ ہے یہ ایک جرائم کا سلسلہ ہے حقوق کی آڑ میں آپ جرائم کو ازادی دے رہے ہیں جرم کرنے کی ازادی دے رہے ہیں جی قدوسی صاحب جس طرح سے آپ کا تعلق لکھنے سے ہے تو آپ جو ایسے ہمارے افراد جو لکھتے ہیں اور اس شعبے سے وابستہ ہیں اور جن کو لوگ پڑھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایک خاص پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس ایشو کو اور اس طرح کے اور جو ایشوز ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ لکھ کر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اس طرف لگائیں تاکہ یہ مسائل بھی جو ہیں وہ حل ہو سکیں جی میں ان کو اگر پیغام دینے والی بات ہے تو میں یہ ان کو کنا چاہوں گا کہ دیکھئے کہ جب اس طرح کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو جذبات میں آکے مت لکھا کریں پچھلے دنوں سیالکورٹ میں واقعہ پیش آیا کہ کسی نے خواجہ سرا کو مارا ہے وہ موضوع بہت اٹھا بہت زیادہ اس کے پر خبریں چلیں اس کے پر لکھا بھی گیا اسی طرح آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خواجہ سرا کو قطر کر دیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت کالم لکھے گئے بہت زیادہ فیس بک پہ بھی لکھا گیا خبرات میں بھی لکھا گیا لیکن لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد کے اوپر لکھا کریں جذبات کی بنیاد پر نہ لکھا اگر خواجہ سرا کے حقوق کے اوپر ان کو لکھ رہا ہے تو پھر وہ ان والدین کے حقوق کے اوپر بھی لکھے ہیں جن کے بچے اٹھائے گے جن کے بچے اس بنا کے کارو پر میں ڈال دئیے گے جن کے بچے بچے ان کو پر ظلم کر کے اس طرف لے کے ان کو آیا گیا باقی یہ لکھا جائے تو پھر دونوں طرح سے بیلنس کرنا چاہیے دونوں کا جو ہوتا ہے وہ لکھنا چاہیے تو لکھیں والوں کے لیے برا یہ ایک نکتہ ہے کہ بھائی جذبات میں یاکنی لکھنا چاہیے حقائق کی بنیاد پر لکھنا چاہیے قدوسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جزاکم اللہ خیر جی امیر صاحب پہلے ہم نے میسیجز سنے لوگوں نے جو آڈیو میسیجز بھیجے پھر یہ قدوسی صاحب کی کال ہوئی اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں یہ جو ہماری ایک آڈیو میسیج ہمیں ریسیب ہوا تھا یہ اخوت فانڈیشن کے کنٹری ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ محمد حمجد ساکب صاحب اس طرح کی میں ذاتی طور پہ کافی اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے کاموں کو اور اس طرح کی ارگنازیشنز کو جو ایسے ایشیوز جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں جو اصل میں مستحق ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخوت فانڈیشن کی طرح یا اور دوسری ارگنازیشنز جو ہیں وہ اس طرف بھی سوچنا شروع ہو جائیں تو جیسے قدوسی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت کم ایسی تعداد ہے جو وہ بائی برس جو ہیں وہ خواجہ سرہ ہوتے ہیں باقی یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں آ کے تو اس خواجہ سرہ کے ناموں پہ ایک طرح کا دھبا ہے تو وہ جیزیں بھی اگر حکومت سوئی بھی ہے اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہی تو اس طرح کی ارگنازیشنز اگر سامنے آئیں اور اس پر کام کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل ایویرنس جو ہے وہ پھیلے گی یا کیا ہوگا عبد بھئی ماشاءاللہ ابوبکر قدوسی صاحب جو ہیں یہ ایک سینئر آدمی ہے ماشاءاللہ اور صاحب علم ہے اور جس طرف انہوں نے توجہ مبدول کروائی ہے کہ یہ ایک مافیا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا یہ بلا شبہ اکثریت ان میں اسی طرح کے لڑکوں کی ہوتی ہے جو بھیس بنا لیتے ہیں اور الٹی آتے ہیں انہیں پڑ جاتی ہیں اور معاشرے میں گند ان کی وجہ سے پھیلتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرف آئے یہ کمیونٹی کا وجود کیسے ہوا اس کی بنیاد یہی تھی کہ ہم نے اپنے ایسے بچوں کو ڈس آن کیا نمبر ایک نمبر دو ہم نے ہماری تربیت اخلاقی تربیت معاشر معاشرے کی کمزور تھی اس میں علماء کی طرف سے بھی کمزوری تھی اسادزہ کی طرف سے بھی کمزوری تھی صحفیوں کی طرف سے بھی کمزوری تھی اور والدین کی طرف سے بھی کمزوری تھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے رہ روح ہونے دیا اور ہمارا حکومت کی طرف سے بھی کمزوری تھی کہ اس نے ہمیں ایک نظریاتی ملک کے اندر ایک اچھا معاشرہ نہیں مہیا کیا جہاں ہم لوگ ان برائیوں کو برائی سمجھ کے ان سے بچ سکیں اور اپنے آپ بچوں کو مصبت چیزوں میں اچھی چیزوں کے اندر اچھی مصبت کھیلوں میں اور اچھی ایکٹیوٹیز میں اور علم کی طرف اور پریکٹیکل یا ہنر کی تعلیم کی طرف لگا سکیں تو یعنی جتنے بھی فلوز ہیں سب کے پیچھے اس کو کور کیے بغیر اس کو دور کیے بغیر صرف ان کو کنڈیم کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں جو بیلا شعبہ مافیا ہے اڈے چلتے ہیں اس طرح کے بدماشوں کے عماجگاہیں ہیں اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ اور بے راہ رو ہوتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ جس کے پاس کمانے کے لیے روزگار نہیں ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے جس کے پاس ہنر نہیں ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے جو پیٹ سے تنگ ہے جس نے اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے وہ اگر مجبور ہو کے اس پیشے کی طرف آ رہا ہے تو اتنا ایک سوروار وہ معاشرہ بھی ہے وہ حکومت بھی ہے وہ نظام بھی ہے جس نے اس کو تعلیم ہنر اور ایک باعزت جو ہے ذریعہ معاشر نہیں دیا بلکل جب یہ دیکھیں جن عوامل کی وجہ سے کوئی الٹے راستے پہ پڑتا ہے ان عوامل کو کنڈم کیے بغیر ہم اس بندے کو پین پوائنٹ نہیں کر سکتے انفرادی طور پہ ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے لیکن ایسی کمیونٹی کو صرف اسٹی کنڈم کر دینا کیونکہ وہ برائی میں پڑ گئے ہیں تو بھئی اگر آپ نے اس معاشرے کے اندر سے اس برائی کو نکالنا ہے تو آپ اس کے جو عوامل ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا بلکل اور پھر ایسے بچوں کو جب لسون کر کے آپ نے کوئی نمونہ تھا تو وہ لڑکے اپنا جسم تبدیل کر کے اور آوازیں تبدیل کر کے اور میک اپ تھوک کے آئے ملہا صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیلیفون کالر موجود تھے وہ کال جو ہے ڈسکونیکٹ ہوگی جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ابو بھکر صاحب نے جو باتیں فرمائیں کہ یہ مافیا ہے اور یہ صرف اسی چیز کے اندر انوالف نہیں ہے ان کے لنکس بہت ساری چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں میں نے جگہوں پر سنا کہ ان کی وجہ سے منشیات کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور یہ سرہ سر گناہوں کی دلدل ہے لیکن ان کو ان کی اصلاح کے لیے پورا ایک معاشرے کی سطح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سیدھے ہو سکتے ہیں سی امیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر علی سکندر صاحب موجود ہیں جو کہ میڈیکل سپیشلسٹ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسی موضوع سے ریڈیٹیڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو علیکم السلام ڈاکٹر علی سکندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہمارا معاشرہ اور خواجہ سرہ کے حقوق تو آپ کا جیسے کے تعلق جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے تو آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے دوسری بچوں میں دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک والدین کی طرف سے ان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو یہ خواجہ سرہ جو ہے ان کے پیدا ہونے کی یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے تو اس کے پیدا ہونے کی وجہ جو ہے کہیں نہ کہ ان کے والدین بھی بنتے ہیں میڈیکلی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے عزت بکشی اپنے پروگرام میں شامل کیا اور جی بالکل جیسا کہ باقی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے جنیٹک دس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا اگر میں آسان زبان میں بتاؤں آپ کو منگول بچے ہوتے ہیں جس کو ہم ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں یا بہت ساری ادر یہ کرومو سمر بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح خاجہ سراؤں کے بارے میں ڈیفینیٹی کاؤس تو کوئی نہیں ہے جو میڈیکل فیڈ میں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے تیزن میریجز جو ہیں جو آپس میں ریلیٹیو ہوتے ہیں میع بیوی ان کے بچوں میں زیادہ دیکھنی میں آیا ہے تو ڈیفینیٹی کاؤس تو بنتا ہے یہ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک سکریننگ ہوتی ہے پیگننسی کا جو انیشل 3 ویکس ہوتے ہیں یا جب فرس ٹائمسٹر وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان آنومالی سکین بھی ہوتا ہے اس میں جس میں بچے کیوں گروت دیکھتے ہیں دیورنگ پیگننسی اس میں ڈیفرنٹ آرگنز جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اس کی برین کی دیولپمنٹ کیا ہے اس کے آرگنز کی دیولپمنٹ کیا ہے تو اس میں بھی یہ ڈائیگنوسیس بھی بن جاتی ہے لیکن جو پاوز ہے وہ جیسے میں نے کوئی بتایا کہ ڈیفینیٹی کاؤس ابھی تک تو رول آب نہیں ہوا لیکن جو ون اف دی لیڈنگ کاؤس اس میں جو پور سنگینٹی ہم کہتے ہیں وہ ایک کاؤس ضرور ہے صحیح تو ڈاکٹر صاحب اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ الٹرساؤنڈ ہوتے ہیں اس میں آپ بچوں کے برین کی گروتھ وغیرہ ساری سیچویشن جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ منتلی بیسس پہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر کوئی ایسی مطلب کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے یا ایسی کوئی ابھی تک ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے بچے کا خواجہ سرہ ہو جانا یہ معلوم ہو سکے اور اگر ہو جائے تو اس سٹیج پہ اس کو چینج کرنے کی کوئی مواقع ہوتے ہیں جی بلکل میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے ارد کیا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں انوملی سکین انوملی آپ سمجھ لیں کہ بیماریوں کا جیسے کوئی اگر کوئی انٹی نیٹل پیریڈ جو ہوتا ہے انٹی نیٹل پیریڈ ہم کہتے ہیں جو ہمارا ہم سب اس سے گزر چکے ہیں جو یہ رچکی کے دوران ہوتا ہے پیگننسی کے دوران جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا سکین کیا جاتا ہے پہلے ٹرائمیسٹر کے بعد اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے آرگنز دیکھتے ہیں اس میں جو مقصوصہ جو ایک ہوتے ہیں آپ کے عزاز میں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن اس میں ہمیں پتا چل سکتا ہے بعض بچے کی پوزیشن ایسی ہوتے ہیں ماں پیٹ کے اندر بریج پوزیشن ہوتی ہے یا بچہ زیادہ ایسی ہوتا ہے تو ہم آرگنز نہیں دیکھ پاتے لیکن جن صورت میں دیکھا جاتا ہے اس میں انڈیسنڈی ٹیسٹیز ہوتا ہے بڑی کومن بیماری بچوں کے اندر لیکن کنفرم نہیں کر سکتے دورنگ پرگننسی آیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ فیوچر میں جو ہے جس کو ہم یونکس کہتے ہیں یا خیجہ صاحب اپنی زمان میں اردو میں ہم کہا جاتا ہے کہ وہ ہے اور سیکنڈلی دورنگ پرگننسی جو ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ابھی تک کوئی میڈیکل فیلڈ میں وہ ٹریٹمنٹ کرنے لیکن اگر ہم آگے بات کریں گے تو پیدائش کے بعد کا ٹریٹمنٹ ضرور ہے پیدائش کے بعد کا ٹریٹمنٹ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پیدائش کے بعد ٹریٹمنٹ ہے تو ایسے خواجہ صرح میں ایسے افراد جن میں مرد کی کالٹیز جہاں وہ زیادہ ہیں یا ایسے افراد جس میں خواتین کی کالٹیز زیادہ ہیں تو ایسی پوسیبیلیٹی میڈیکل فیلڈ میں ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایک مرد یا مکمل طور پہ خاتون بن سکیں جی آپ کا سوال بہت انڈرسٹنگ ہے اس میں دیکھیں بیسیکلی اگر آپ کو بس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کو ہم اپنی میڈیکل سائنس مکتے ہیں ہرمیفرودائٹس یہ جو خواجہ صراحات ہیں یہ پراملی نونن ایز یونیکس یا پھر اردو میں خواجہ ان کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مل سوڈو ہرمیفرودائٹس ایک ہوتا ہے سیمل سوڈو ہرمیفرودائٹس تو ہرمیفرودائٹس ہوتا ہیں یہ خواجہ صراحات ہیں ہرمیفرودائٹس کو میڈیکل لینگگز میں یہ تین طرح کی بیسیکلی ہوتا ہے جو مل سوڈو ہرمیفرودائٹس ہوتا ہے جو مل جس دو مردانہ jesteśmy یہ زیادہ لڑکےŏ لگتے ہیں زیادہ تر انہوں سے لگتے ہیں وہ لڑکیوں میں لگتے ہیں ان میں جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پوشکیدہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ریکنسٹرکٹی سرگرین کی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ریکنسٹرکشن جو ہے یہ جنیٹو پیسٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان ایدھر سیکس دونوں میں یہ ہو سکتی ہیں اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے جتنا جلدی اگر تو بلو تری منس تین ماہ سے کام ہو رہا ہے بچے کی اور وہاں پہ ڈائیگنوزز ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ خدانہ خاصتہ خاجہ سرا ہے ابھی میں ایک آپ کو حوالہ بھی دوں گا کہ آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز ہے انڈیا کے اندر اور وہاں پہ بہت ساری سرگیز ایون آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ ان کی سرگیزی دی ہوئی ہے ایون اٹھا یہ ماں بھی بن سکتی ہیں اگر آپ فیمل سائیڈ پہ چینج کریں زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں جو فیمل جو خاجہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے جو فیمل خاجہ سرا ہوتے ہیں ماہیں بھی بنے ہیں وہ آفٹر سرجریز آفٹر کیور ان کی سرجریز ہوئی ہیں اور وہ سرجریز جو ہوتی ہیں وہ سیریل میں ہوتی ہیں وہ ایک سیٹنگ میں نہیں ہوتی ہیں بعض کو دیپینڈ کرتا ہے کہ سیویریٹی کتنی زیادہ ہے تو دیپینڈ باز کو یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ چھے سرجریز ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ مکمل ایک خاتون کی زندگی مکمل جو ہماری نومل فیمنٹ جو ہماری بہنیں ان کی طرح کی زندگی جی سکتے ہیں اور ماہیں بھی بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں آئیمی کہ وہ چینج ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اگین جو آپ کا سوال تھا میں اس کے واپس آتا ہوں دیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ مرد خاجہ سرا ہے یا پھر یہ زنانہ خاجہ سرا ہے دیپینڈ پر یہ کرے گا کہ آیا کہ اس کی بیماری کی سیویریٹی کیا ہے تو میں اس کو بیماری ہی کہوں گا ٹھیک ہے جو ہماری عام سوسائٹی مسکلی لیا جاتا ہے کہ اس کے جو آرگنز ہیں کتنے ڈیویلپ ہوئے ہیں ہم ان کو سرجری کر کے کس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت اب یہ میڈیکل فیلز سے ریلیٹڈ ہو جائے گی بہت نہیں ہوئے ٹرمنالوجیز بھی لیکن میں قوم فہم یہ ہی بتاؤں گا کہ دیپینڈ یہ کرے گا کہ اس کی بیماری کتنی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی انفرمیشن ہمیں ہمارے ناظرین کو دی جزاکم اللہ خیر جی عمر صاحب ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ پیدا پہلے تو کسی قسم کا اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن بعد میں پیدا ہونے کے بعد اس طرح کا ہے کہ اگر کسی خواجہ سرا میں مرد کی کالٹی زیادہ ہیں تو اسے مکمل مرد یا ایسی جس میں زنانہ کالٹی زیادہ ہیں تو اس کو مکمل خاتون جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اسلام اس بارے میں کہتا ہے اس پہ آپ سے انشاءاللہ میں یہی والا سوال جو ہے انشاءاللہ پوچھوں گا کہ اسلام اور شریعت جو ہے ایسے جنس کو چینج کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کس حد تک اجازت ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے ناظرین ہماری آواز میں کچھ آوڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد عمر صاحب کے پاس واپس آتے ہیں اور اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں خواج سرا کے بارے میں صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جو بھی مخلوق پیدا کیے اس زمین کے امپر وہ اپنی طرح سے پوری کیے پیدا ہاں کسی انسان کے اندر وہ اس نے فرق چھوڑا تو یہ اس ذات کا اپنا کار حکمت ہے اور ہم جو باقی لوگ جن کو اللہ تعالی نے تمام نعمتوں سے پورا کر کے رکھا ہوا ہے ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ جس بندے کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ احساس رکھنا چاہیے لیکن ہمارے ملک کا یہ سب سے بڑا علمی ہے کہ سب سے بڑی معاشرے کا یہ علمی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ خواج سرا ہمارے ملک کے اندر ہیں ان کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے گو کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں حالانکہ وہ اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن ہماری نہ حکومت نے کبھی اس طرح کی توجہ دیئے اور نہ ہمارے معاشرے نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو چاہے وہ کسی لوکل مارکیٹ میں پھر رہے ہوں یا کسی رشفلی جگہ پہ ہوں یا ہسپیٹلز کے اندر جائیں ان کا وہ بنیادی حقوق نہیں دی جا رہے اور نہ وہ دی جاتے ہیں اب حکومت کا کام ہے کسی فرد واحد کا کام تو یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسی سرکاری جگہ پہ عوضہ دیا جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو لیکن ان کو عوضے بھی دیا جانے چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے جہاں حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو آئی ڈی کارڈ ان کی شناک سے دیا گیا ہے نیشنل سمبلی کے اندر باقی تمام اداروں کے اندر ان کی اپنی مخصوص نشستے بھی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں تک عام پبلک کی بات ہے ہر انسان کا اندر دل ہے اور کسی انسان کا دل دکھانا اللہ کی ذات بھی اس سے نراد ہوتی ہے اور خاص کر ایسا بندہ جو محروم ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے تو وہ اگر اس کو آپ دل دکھانا اللہ کی ذات ویسے بھی بہت نراد ہوتی ہے تو اس چیز سے بچنے چاہیے یہ جو ہیں خواجہ سرالوگ ان کے بھی حقوق ہیں ویسے اسلام نے تو ان کو حقوق دیئے ہوئے اور ہمارا بھی بیسے یہی بنتا ہے کہ ہم جو ان لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پورے کا پورا ان کا حق دیا جائے جس طرح جائدات وغیرہ کا ہے یہ ان کا جو حق بنتا ہے یہ ان کو پورے کا پورا حق ملنا چاہیے اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں نا ان کو کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے یعنی وہ اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ہمارا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں باقی جس طرح اسلام نے ان کو عزت دی ہوئی ہے اسی طرح ہم ان کو عزت دیں اور اس کے علاوہ باقی یعنی آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جس جگہ بھی اگر ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یار کسی طرح کسی اور کو پتا نہ چلے یہاں سے ہم ان کو بے گر کر کے کسی کے حوالے کر دیں ان کا ایسے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو جو ہے تو اسی گھر میں رہنا چاہیے جس طرح باقی لوگ جو ہم لوگ ہیں جس طرح ہمیں رہنے کا حق ہے اسی طرح ان کا بھی حق ہے تو ان کو بھی اسی طرح وہاں گھر میں رکھا جائے اور ان کو باقی جائدات وغیرہ سے جو ان کا حصہ ہے وہ دیا جائے باقی ان کو جابز وغیرہ کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے وہ ہونا چاہیے جس طرح آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ ماشاءاللہ وہ تو کام شروع ہو گیا ہے کہ ان کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنا رہے ہیں تو باقی بھی ان کو جابز وغیرہ کے لیے کسی بھی جگہ اگر یہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ہونا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آڈیو میسیج کی توسط سے میرا محاطب والدین ہے جن کے فیصلے اولاد کو یا تو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں یا جہنم کا پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیں جتنی تکلیف حقیقت کو قبول کرنے پہ ہوتی ہے شاید کہ کسی اور بات پہ ہوتی ہو جس بات کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں اس کو معاشرے سے قبول کروانے پر کیوں تولے ہوئے ہیں یہ بات بہت بات کی ہے کہ معاشرہ کس بات کو قبول کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو ہم خود قبول نہیں کرتے اس کو معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے حقیقتوں کو خود قبول کرنا سیکھیں اولاد اولاد ہی ہوتی ہے وہ نارمل ہو یا اب نارمل ہو یا حج آسرا قبول نہ کرنا یا کرنا وہ ایک الگ بات ہے اب جو بات قابلے ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب نارمل اولاد کو تو قبول کر لیتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بھی مذہور ہوتی ہے اور ذہنی طور پر بھی ان کو چاروں نہ چار ہم قبول کر لیتے ہیں اور اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے باوجود اس کے کہ وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کے سواب اور ایک بوجھ کے سواب مشکت کے سواب کچھ بھی نہیں ہیں اس کے باوجود ماں باپ انہیں دھولا دھولایا کپڑا دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے ان کو کھانا میسر آ جاتا ہے گرمہ گوش بھی مل جاتی ہے اور گرم بستر بھی میسر آ جاتا ہے اگر یہ سپیشل بچے ماں باپ قبول کر لیتے ہیں جو ان کے لیے عذیت ہیں ان کو دے کے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی مشکتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں تو پھر حاج آسرا بھی تو سپیشل بچے ہیں اگر مازور کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر حاج آسرا کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ذہنی مزور سے ایک علم اٹھا لیا گیا ہے کیا ایسی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں نہیں ایسی اولادوں کو خود سے دور کیوں نہیں کیا گیا ایسے بچوں کو بے گر کیوں نہیں کیا گیا جب ان کو نہیں کیا گیا تو پھر حاج آسرا کو کیوں وہ بھی تو زندہ وجود آپ کی اولادیں ہیں معاشرے سے قبولیت کی سنت نہ مانگیں بس ان کو قبول کر لیں باقی سب کو چھوڑ دیں ان کی تربیت ان کے حقوق بیاء پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح باقی اولاد کے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو بہترین زندگی دینا ماں باقی ذمہ داری ہے معاشرے کی نہیں یہ بچے ذینی اور جسمانی طور پر صحت مند اور کار آمد ہیں ان سے کلم نہیں اٹھایا گیا اگر معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ ہر زندہ اور صحت مند انسان کو قبول کر لیتا ہے مزور کو نہیں کرتا اور یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ مزور کو قبول کر لیا گیا صحت مند کو نہیں کیا گیا یہ صحت مند جسم اور دماغ صرف اور صرف گھر والوں کی قبولیوں کی سنت سے محرومی کی وجہ سے بیکار اور ناپاک زندگی گزار رہے ہیں اب آپ خود سے پوچھیں کہ ظالم کون ہے معاشرہ یا آپ معاشرے سے ان کی حقوق کی بات تک کیجئے جب ہم نے معاشرے کو صحت مند فرد دیئے ہوں ہم نے تو اچھے والوں کو مزور بنا دیا ہے ان کے حقوق سے ان کو محروم رکھ ہے جس کی وجہ سے جس کی قدر آپ نے کرنی ہے جس کو آپ نے سنبھالنا سنبھالنا آپ توقع کرتے ہیں کہ معاشرہ ان کو حقوق دے معاشرہ ان کی قدر کرے کیا صرف شناحتی کارڈ کا مل جانا اور روزگار کے حصول کے لیے آواز کا بلند ہونا یا ان کو روزگار فراہم بھی کر دیا جائے تو کیا صرف یہ ان کے ساتھ انصاف ہے اور یہ صرف ان کا حق ہے ہم خود یہ ہم خود ہیں جنہوں نے اپنے ذکرگوشوں کو کھلونا بنا کے معاشرے کے حوالے کیا ہوا ہے تو کیا اب معاشرہ ان سے کھیلے یا ان کو حقوق دے یہ گھر والوں پر فرض ہے ایسے سپیشل بچوں کی اچھی تربیت کر کے دینی اور دنیاوی تعلیم دیکھ کر ان کو معاشرے کا اچھا فرد و شہری بنایا جائے ایسا کرنے سے یہ اولادیں آپ کے لیے دونوں جہنوں میں دل کا سکون کا باعث بنیں گی اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گی میں نے جیسے کہ پہلے بھی ویڈز کیا کہ ان لوگوں سے کلم نہیں اٹھایا گیا ان پر شریعت میں وہی حکامات لگایا ہیں جو باقی لوگوں پر ان میں سے جس کا جھکاؤ جس جنس کی طرف ہوگا وہ ویسی زندگی گزارے گا آپ ایسی اولادوں کی پدائش پر خود کو مظلوم تو کہہ سکتے ہیں مگر ثابت نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی نے کبھی بھی کسی جان پر ظلم نہیں کیا یہ انسان خود ہی ہے جو اپنی جانبے ظلم کرتا ہے اور اپنی آخری بات اس جملے کے ساتھ مکمل کرتی ہوں کہ بوجھ اٹھانے کا زیادہ حق دار وہی ہوتا ہے جس کا بوجھ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں یونیکس کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بات حتمی طور پر نہیں کر جا سکتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردم شماری میں اس طرح کا کوئی الگ سے خانہ نہیں ہے جس سے یہ واضح ہو اگر سماجی سطح پر دیکھا جائے تو یونیکس کو بے شمار مسائل کر سامنا ہے اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو قدرت کی طرف سے ایک قدرت کا فیصلہ سامنے کے بجائے شاید ایک سزا سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیاری طور پر جو مسئلہ ہے وہ ہے اعترام انسانیت کا اب سماجی سطح پر یا عوامی سطح پر اس جذبے کو فروغ دینا ہوگا کہ ہی کسی انسان کا اپنا ذاتی فیل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک قدرت کا ایک فیصلہ ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے لہذا ان کو پورا پورا اعترام دیا جانا چاہئے ایک اور جو اس مسئلے کی اگر تہہ میں اتر کر دیکھا جائے تو وہ جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے پاکستان میں جاز یا ملازمتوں ورکہ سرے سے کوئی امکان نہیں ہے ان کے پاس اپنے لیے ایک باعزت روزگار کے کوئی موقع نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں عمومن بیگنگ کا اور دیگر ذرائق کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں جن کو ملا کر یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ایک انتہی افسوسناک بھی ہوتی ہے اور معاشرے پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بھی ہوتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان لوگوں کو ان کا بنیادی حقوق دیے جائیں جانس ان کے لیے کریئٹ کیے جائیں بچوں کے معاملے میں خاصتا ہے جو سکول کے بچے ہیں وہاں سے اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ یہ سارا ایک قدرتی فیصلہ ہے اور اس کے سامنے کسی انسان کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے بلکہ ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کا جو بڑا پہلو ہے وہ ہے کہ سماجی شعور بیدار کیا جائیں جی ناظرین آپ نے آوڈیو میسیجز دیکھے جیسے کہ ان آوڈیو میسیجز کو سننے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا آوڈیو میسیجز سننے کے بعد بہت سے اور سوالات جہوں ذہن میں آگئے وہ انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا لیکن ابھی پہلے آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پیدائش کے بعد کسی انسان کی جنس جو ہے وہ چینج کر لینا ممکن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہ اسلام جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے شریعت کا کیا حکم ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ اس موضوع کے تناظر میں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ نازک سوال ہے تو اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے دو پہلوں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات خواتین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو خواتین خاتون ہونے کے باوجود مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کا حکم مختلف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بن نساء کہ وہ مرد جو تشابہ اختیار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں اسی طرح وہ عورتیں لعن اللہ المتشبہات من النسائب الرجال جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہیں تو جو مرد خواتینوں کا حلیہ پناتے ہیں یا خواتین مردوں کا حلیہ پنا کے پھرتے ہیں ان سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کیونکہ وہ معاشرے میں جو اپنا مقام ہے اور جو اپنی حیثیت ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیوں کے پھیلنے کا امکان ہے دوسری طرف یہ جو سوال ہے کہ وہ بچے جن کے اندر تینڈنسی ہوتی ہے کسی ایک جنڈر کی طرف مکمل طور پر منتقل ہونے کی یعنی مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بیولوجی میں جب یہ پڑا تھا تو اس میں جو کروموسومک جو ہوتا ہے جو کروموسومک جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکس وائی نارمل مرد ہوتا ہے ایکس ایکس کروموسوم والی نارمل ایک خاتون ہوتی ہے تو ان میں یا تو ایکس ایکس وائی ہو جاتا ہے یا ایکس وائی وائی ہو جاتا ہے یعنی ان میں تینڈنسی ہوتی ہے ہر مرفل رائیٹس میں کہ یہ لوگ یا تو مرد بن سکتے ہیں یا خاتون بن سکتے ہیں پیورٹی کے بعد تو ان کو علاج کروا کے اگر کسی ایک جنس کی طرف منتقل کر دیا جائے تو اس حوالے سے میرا مشورہ بھی ہوا کچھ ہے مفتیان اکرام سے میں نے سوال بھی کیا تو انہیں نے کہا چونکہ یہ ایک عیب ہے یہ جنس کی تبدیلی نہیں ہے یہ بیماری کا علاج ہے اور بیماری کو دور کرنا ہے اور ایک صحیح حالت میں منتقل ہونا ہے یعنی ایک نارمل یا سٹیبل کنڈیشن کو یعنی اس کو اٹین کرنا ہے تو اس صورت میں اس طرح کے آپریشنز کرنا یہ جائز ہے اور اس کے اوپر کباحت نہیں ہے مزید اس کے پر علماء تحقیق کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کوئی اختلاف پائے جائے لیکن بظاہر یہ چونکہ عیب کو دور کرنے کی صورت ہے تو اس کو ہم اس کے اطلاق میں نہیں لا سکتے کہ تشبع ہو رہے دوسری جنس کے ساتھ یا اللہ کی تخلیق کو بدلا جا رہے کیونکہ جب بیماری کو دور کیا جاتا ہے جب عیب کو دور کیا جاتا ہے جب علاج کیلئے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہوتی یا اس کو منع نہیں فرمایا گیا تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپریشن کرا کے اپنی ٹنڈنسی کے مطابق اگر کوئی مرد یا عورت بننا چاہتا ہے کوئی ایسا مریض انسان تو اس کے لئے میرا نہیں خیال اسلامی طور پر اس کے لئے کوئی قباحت ہے بلکہ وہ اس کو معاشرے کا ایک زیادہ معزز اور زیادہ فعال رکن بنانے میں اور زیادہ اچھا مسلمان بنانے میں مدد کرے گا میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی صحیح اچھا اسی کو چیز کو آگے پڑھاتے میں جس طرح سے ابھی پورے پرگرام میں ایک بات ہوئی کہ خواجہ سرہ گروہ جو ہیں وہ آ کے بچے لے جاتے ہیں تو والدین کا اپنے گھر والوں کا ایسے بچوں کو گھر سے باہر نکال دے دینا ان کو دے دینا یہ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے باقی بچوں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے ان کو ان کا حصہ نہ دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اولاد کے لئے اللہ تعالی نے حقوق رکھیں خاص طور پر جب تک اولاد نابالغ ہوتی ہے یا محتاج ہوتی ہے تب تک والدین کے ذمہ ہیں ان کی کفالت اور ان کی پرورش اللہ تعالی نے والدین کو مسئول بنایا ہے کہ ان سے اولاد کی پرورش کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح کسی کی وفات کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ مرد بچے ہوں یا عورتیں بچیاں ہوں یا وہ اس طرح کے کسی وجہ سے مریض ہوں جس کی وجہ سے ان کو ان دونوں جنسوں میں نہیں رکھا جا رہا تو یہ سب وراست میں حق دار ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے اپنے والدین کی جو ترکہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کے اندر اس سے ان کو محروم کر دینا یہ والدین کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ایک بہت بڑی حق تلفی ہے جس کا جواب دے والدین کو اور معاشرے کو یا جو بھی عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو ہونا پڑے گا اور قیامت والدین ان کو جواب دینا پڑے گا یہ اس سے بری نہیں ہو سکتے اور چونکہ اس کا تعلق خاص طور پر حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کو مشروط کیا ہے اس شخص کی معافی کے ساتھ جس کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے تو جب تک یہ قیامت والدین ماف نہیں کریں گے ان کی والدان کی جان بخشی نہیں ہونی اگر انہوں نے اس طرح ظلم کر کے ان کو ان کی تربیت سے جان چھڑائی اور ان کو اس طرح حالات کے رحم و کرم پہ گروہوں کے حوالے کر دیا تو پھر قیامت والے دن یہ والدین نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ استغفار عجر وزہ کرنے سے معاف کر دے گا ہاں زندہ ہیں بچے ان کو جائیں لے آئیں ان کا حق ادا کریں ان سے معافی مانگیں ان سے معاف کروائیں ان کے حقوق ادا کریں ان کی اصلاح کی جو ہے پوری کوشش کریں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ تلافی ہو جائے ورنہ یہ سمجھ لینا کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو انشاءاللہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے جو معاملے ہیں ان میں انسان کو بہت حق دیتا ہے معاف کرنے کا یا اپنا بدلہ لینے کا یا اس کو جو بھی کہہ لیں تو اس صورت میں والدین یقیناً مجرم ہیں معاشرہ یقیناً مجرم ہے پیشک ایک چھوٹا طبقہ ایسا ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہو باقی اکثر اگواہ ہو جاتے ہیں یا لڑکے یہ کچھ بن جاتے ہیں لیکن بہرحال جو مظلوم ہے اس کے اوپر ظلم ہوا اور ذمہ دار والدین ہیں ان کی جان بخشی نہیں ہونی توبہ صرف توبہ کے ساتھ ہاں کچھ علماء کی رائی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور تلافی کے اوپر قادر نہ ہوں یا تلافی یا اس طرح کی کسی اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرنے میں مزید فساد کا خطرہ ہو تو پھر اللہ تعالی سے امید کی جا سکتی ہے کہ اتلافی کے صورت نہیں ہے اس مندے کی نیت کے اوپر اللہ تعالی کسی بڑی نیکی کے اوپر اس کی بخشش کر دے ورنہ حقوق العباد کا یہ جو معاملہ ہے بہت نازک ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گروہ ہی کا دروازہ ایسے بچوں کے لیے کیوں کھولا ہوتا ہے کسی سکول کا کسی مدرسے کا مسجد کا دروازہ ہیں ایسے بچوں کے لیے کیوں نہیں کھولتا یا کیوں نہیں کھولا جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو اس معاشرے کو خصوصی طور پر اس عنوان سے تربیت کرنا علماء کرام کا کردار اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی دیکھیں جو تو لا وارث بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت اللہ والوں نے بڑی کام کیے ہیں سوشل ورکرز نے کام کیے ہیں عیدی صاحب کو اللہ تعالی جنت دے انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے جن کے گھر میں ان کی پرورش نہیں ہو سکتی تو اس حد تک تو لا وارث بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تو معاشرے کی بنتی ہے لیکن جن کے والدین موجود ہیں وہ اگر ان بچوں کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہمیں معاشرے پر ڈالنی نہیں چاہیے ہماری بہن نے جو محترمہ بہن نے جو بات کی وہ بہت صحیح بات ہے کہ یہ اللہ تعالی نے اولاد جن کو دی ہے ان کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کے حقوق اور ان کا جو بعد میں حصہ بنتا ہے ان کے گھر میں ان کے والدین کی جائداد میں وہ اس گھر کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریوں کو معاشرے پر تھوپنا صحیح ہے گھر کی ذمہ داری تو ہے لیکن اب ایک آنکھوں کے سامنے چیز ہے کہ ایک گروہ جو ہے گھر سے بچے کو لے کے جا رہا ہے یہ لے گیا ہے اور یہ جو ہے غیر قانونی کام ہے اور قانون بھی اس کام کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کر رہا اور وہ بچہ پھر آگے جا کے کس طرح کے کاموں میں پڑے گا وہ پورے معاشرے کو علم ہے اس چیز کا تو پہلے سٹیج پہ ہی ایک ایسا انسان جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے ایک سکول ہے مدرسہ ہے کوئی انسٹیوشن ہے یا کوئی یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری اس معاملے میں کیوں تو آپ نے کبھی مطلب میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں اس طرح کے بچوں کی کفالت کی جاتی ہو یا دین کی تعلیم ان کو دی جاتی ہو یا بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی کچھ بشک کم تعداد میں کچھ خالص طرح ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں اب بات یہ ہوتی ہے جن اداروں میں بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے وہ اپنی شروط اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بچوں کو قبول کرتے ہیں بات یہ ہے کہ گروہ جب لے کے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک انویسمنٹ ہے ایک سورس آف انکم ہے اس کے لیے یہ فیوچر پروڈکٹ ہے تو وہ اس کو اس نیت سے لے کے جاتا ہے کہ میں اسے کام کراؤں گا اسے اپنا کام سکھاؤں گا اور پھر اس سے میں اپنے چولا جلاؤں گا مدارس یا سکول یہ تو اپنی خدمات دیتے ہیں اور یہ خود سے جا کے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ پھر اپنے اپنے نظام کے اندر جواب دے ہوتے ہیں انہوں نے اگر یہ خود سے جا کے لینا شروع کر دیں بچوں کو کفالت شروع کر دیں تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے عام طور پر مدارس یا سکول میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچے لے کے جاتے ہیں یہ ان کی تعلیم اور رہائش کا یا اس کا بندوبست کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز وہ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا کہ ہم جب اس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک یہ کیوشش کی جائے کہ چھوٹے نومولود بچوں کا ایسے لوگوں کے ہاتھ لکنا یہ ناممکن بنا دیا جائے کہ نہ تو والدین خود ان کو ڈسون کریں کسی گروہ کے حوالے کریں نہ کسی گروہ کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کہیں سے جا کے کوئی بچہ لے آئے اور پھر اس کو اپنے پاس لہا کے اسٹروٹ لیول ہے جہاں سے ان کو یہ جو پروڈکشن آ رہی ہے وہاں پہ روکا جائے کہ لوگوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے یہ اسی طرح یہ اگواہ کرتے ہیں کچھ ان کو سر پہ سخت قسم کے چڑھا کے خول یہ سر چھوٹے کر آکے یعنی شو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈسیبل ہیں کوئی ہاتھ بازو کٹ کے ان کو مبھیق پہ لگا دیتے ہیں کچھ ان کو یہ خوجہ سراب بنا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں جو مافیے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے کہ بچوں کو کی جو کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اور مجرمانہ طریقے سے بچوں کے حصول پہ مکمل طور پہ پابندی ہو اور اس کی لئے قانون سازی اور فعال حکمت عملی اپنا ہی جائے دوسری طرف آتی ہے کہ جو لوگ اب مچور ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اس طرز زندگی پہ آگئے ہیں ان کے لئے انکم سپورٹ پروگرامز جو ہیں ان کے لئے ان کو ایک تو جائز حلال معاشر ان کی اس کی ذمہ یعنی اس کا انتظام کیا جائے دوسرا ان کو ایسے ہنر سکھائے جائیں جس طرح جس طرح کی ان کی فیزیکل ٹینڈنسی ہے ان کو ایسے کام سکھائے جائیں کہ وہ ان کی خپت جو ہے مصبت کاموں کے اندر معاشرے کے اندر ہو سکے اور اسی طرح سرکاری سطح پہ یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی تعلیم ان کی تربیت ان کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ان کے جو ہے صلاحیتوں کو برویقار لانے کے لئے ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام ہو اور پھر جیسے ہنڈی کیپس کے لئے بعض جگہوں پہ سپیشل سیٹس ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح سپیشل توجہ کے ساتھ ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان کے روزگار کے بائزت مواقع فرام کیے جائیں جب ان کے لئے روزگار کے بائزت مواقع ہوں گے اور ان کے لئے ٹریننگ پروگرامز ہوں گے تو خود ہی اس زلط کی زندگی کو چھوڑ کے یہ درست طرف آنا پسند کریں گے اسی طرح جو ان میں سے اس قابل نہیں رہتے پسند تو ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی ان کی خواہش ہوگی کہ ہم لوگ ایک بائزت طریقے سے پڑھ لکھ کے نوکری کریں لیکن جہاں پہ یہ پڑھیں گے یا جہاں پہ نوکری کریں گے وہاں پہ معاشرے کی کسی بھی قسم کی کوئی تربیت نہیں ہوگی جس طرح سے آوازیں کسنا ان کا رویہ تو واپس پھر اس طرح اسی سٹیج پہ آ رہی اب بھئی اس میں ہمیں دو چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے پہلی بات کیا ہے کہ ان کی ایکچول تعداد کتنی ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی آپریٹ کروا کے بغیر آپریشن کے ان کا وضاقتہ اپنا کہ ان میں شامل ہیں وہ وہ تو دیکھیں اس کمیونیٹی کو یا اس ایزی ارننگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایزی ہے یا نہیں ہے مطلب انہوں نے ایک اپنا لائف سٹائل یا اپنی عادتوں کی خراب ہونے کی وجہ سے اس کام کو اپنا پیشہ بنا لی اس کے علاوہ اصل میں یہ لوگ اتنا بڑا طبقہ نہیں ہوتے جیسے ابوکر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا مسئلہ ہو دوسرا اگر ان کی تربیت ان کے اپنے گھروں میں ہو تو یہ ان کا رویہ ان کی چال ڈھال ان کا بولنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا بات کرنا اتنا اناپروپرییٹ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ ان کو جو ہے باتیں سننی پڑیں گی مثال کے طور پہ کوئی اگر جب تک کوئی اگر مردوں جیسے دکھتا ہے اور وہ خود نہ بتایا تو کون پیچان سکتا ہے کہ بھئی یہ مرد نہیں ہے یہ عورت ہے اور اسی طرح اگر کوئی عورتوں کی طرح کسی کی ساخت ہے تو جب تک کوئی خود نہ بتایا کون پیچان سکتا ہے لیکن اگر ان کو اس محول میں بھیج دیا جائے یا چلیں بھی اس طرح تعلیم بھی اس طرح بجائیں بات بھی اس طرح کریں اٹھیں بیٹھیں بھی اس طرح اور پھر توقع کی جائے کہ اب ان کو لاکہ انیورسٹی کی کلاس میں بٹھا دیں گے اور لوگ ہسیں گے نہیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا تو جو لوگ اس کام میں پڑ چکے ہیں ان کے لیے لاحای عمل اور ہوگا ان کی سپلائے روکنے کے لیے لاحای عمل اور ہوگا نو مولود بچوں کو ان کے گھروں میں رکھنے کے لیے لاحای عمل اور ہوگا اور جو لوگ مصنوعی طور پر ان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے طریقہ کا الگ اپنایا جائے گا لیکن یہ کہ اس کام کے لیے حکومت کو توجہ دینی ہوگی اللہ کر رہی ہے حکومتیں ہیں جو ہیں اپنے کیسوں سے فارغ ہوں تو اس طرف توجہ دینی چاہیے ان کو بہت سارے مسائل ہیں کہ کون کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم گنے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر رہے ہیں تو حکومت کی توجہ اس طرح کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بہترین طریقہ ہیں دیکھیں حکومت اللہ تعالیٰ نیک حکمران نصیب کرے ہمارے ملک کو ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ انفلوینسٹ ہے میڈیا سے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو تو یہاں پہ وہ لوگ جو صاحب فکر ہیں صاحب کلم ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات اور ان کو پھر ہوا دینا اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ایک دوسرے سے نفرتیں تقسیم کرنا اس کی بجائے جو مصبت پہلوں ہیں اور جو معاشرے کے اصلاح کے پہلوں ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو اجھاگر کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہم آواز ہو کر اور ایک اچھے طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی فکر کر سکیں صحیف عمر الحق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے میں شرکت کی اور آپ کے ساتھ ساتھ عبدالباسط خاجہ صاحب آپ کا ابوبکر قدوسی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر علی سکندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان کے علاوہ جن ساتھیوں نے ہمیں آوڈیو ویڈیو میسیجز بھیجے ان کا بہت شکریہ اور وقت کی کمی کی وجہ سے جن کے ہم میسیجز نہیں چلا سکے ان کے معذرت ناظرین پروگرام کے آخر میں بات صرف مختصر سی کہ چاہے والدین ہوئے یا معاشرے کا دوسرا حصہ ہم لوگ ایسے افراد کو اگر شروع سے ہی عزت دیں گے ان کو ان کا احترام کریں گے اور ان کی تربیت بہتر طریقے سے گھری میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ آگے آنے والی ان کی جتنی بھی زندگی مشکل طرح سے گزرتی ہے چاہے وہ گھر سے بھاگ جائیں یا لے لیے جائیں یا اس کے بعد کسی بھی گناہ میں پڑھتے ہیں تو اس کا جس طرح سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس میں اس کے گھر والے بھی معاشرے والے بھی ہم سب شامل ہیں تو آج کے پرگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس ایشو کو تھوڑا سا اٹھائیں اور اس کا ایک حل کی طرف جائیں جس طرح سے حل کے بارے میں پرگرام میں باتیں ہوئیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے یہ وعدہ کریں کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں یا آنے والے وقت میں جیسے جتنے بھی اتنے بچے پیدا ہوں گے ان کی تربیت جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے تاکہ ہم ان کو ایک بہتر معاشرہ دے سکیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف کامیابی کی طرف گامزن ہو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں نازل ہوں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پرگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کو کیسا لگا وہ ہمیں بتائیں اور اگلے ہفتے جو ہم لوگ موضوع آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ وہ ہے فنون لطیفات اور تنزو مزا اور یہ جو مزاق کے جتنے بھی الیمنٹ ہیں اسلام ہمیں اس کی کس حد تک اجازت دیتا ہے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل جو تھا اس موضوع سے ریلیٹڈ کیا تھا انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی اپنا آوڈیو یا ویڈیو میسیجز ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج بات چیت شو پہ بھیجیں اس کے علاوہ ہمارا ٹیلیفون نمبر 004411 44031011 اس پہ آپ ورڈس ایپ کریں اپنے میسیجز اور پرگرام کا حصہ بنیں انشاءاللہ اگلے اس پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ تب تک کیلئی اجازت دیجئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا لالالی یا لالالی یا لالالی